ہمارے ارگرد ایسے بچے بھی بستے ہیں جو عام نہیں ہوتے انہیں قدرت کچھ ہٹ کر پیدا کرتی ہے یا پھر ابتدائی زندگی میں ہی کوئی حادثہ انہیں عام لوگوں سے الگ کر دیتا ہے جن کو عام فہم استعلاع میں مختلف صلائیتوں کے حامل بچے کہا جاتا ہے جسمانی اور ذینی طور پر منفرد بچوں کو اللہ تعالی نے کسی نہ کسی خاص خوبی سے نوازہ ہوتا ہے جس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دفعہ اس خوبی یا صلاحیت کی شناخت ہو جائے تو پھر اسے نکھارنا اور سوارنا مشکل نہیں ہوتا اس مقصد کی خاطر پاک فوج نے پشاور میں امید سپیشل ایجوکیشن سکول کی درس پر سوات میں بھی خصوصی بچوں کے لیے امنگ سپیشل ایجوکیشن سکول کے نام سے ایک تعلیمی اور تربیتی درس کا قائم کی ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیٹگریز کے سٹورنٹ ہیں ہر سٹورنٹ کی اپنی سپیشل نیڈز ہیں اس حساب سے یہاں پر ڈیفرنٹ فسیلیٹیز جو ہیں وہ پاکستان آرمی کی طرف سے فروائیڈ کی گئی ہیں یہاں پر کلاس رومز میں ان کو ایل ایڈی جس میں ہم ویجول لرننگ کے لیے یوز کرتے ہیں سٹورنٹ کو پروائیڈ کی گئی ہیں کلاسز میں اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب ہے جہاں پر ان کو کمپیوٹر سکل دی جاتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پر ایک روم میں ڈیفرنٹ فسیلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں جس میں بچوں کی گراس موٹر اور فائن موٹرز سکل ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں پر ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز سٹورنٹ کے ساتھ کروائی جاتی ہیں اومانگ سپیشل ایڈوکیشن سکول سوات میں ان بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی تعلیم کے اصولوں کے اہن مطابق کی جاتی ہے جبکہ یہاں ان کو کھیل اور ذینی تفریقی سہولیات بھی فرام کی گئی ہیں نارمل بچوں کی طرح یہ لوگ نہیں پڑھ سکتی تو ان کو پڑھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایکوپیشنل تیراپی، بیہیوئیر تیراپی، سی بی ٹی وغیرہ ہم ان بچوں کے اوپر اس کی ٹکنیکس اپلائی کرتی رہتی ہیں اومانگ سپیشل ایڈوکیشن سکول ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک توفہ ہے کیونکہ ہمارے معاشر میں اکثر یہ چھوٹے فرشتے نظر انداز کیے جاتے ہیں جو ہماری مذہبی اور قومی ذمہ داری سے روگردانی ہے آئیے سب مل کر ان منفرد بچوں کے روشن مستقبل کا سہارا بنیں